لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تین خصوصیات اس زمن میں مسلم شریف میں ایک حدیث آتی ہے جسے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تین خصوصیات کے بارے میں حدیث ہیں مسلم شریف میں بھی آتی ہے کتاب المساجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں روب اور حیبت کے ساتھ مدد کیا گیا ہوں اور میں جامع کلمات ادا کرنے کی طاقت دیا گیا ہوں میں سو رہا تھا یکا یک زمین کی خزانوں کی چابیاں لا کر میرے آگے رکھ دی گئی اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی ایک طرف تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خصوصیت ادا دی گئی ہے کہ حضور کہتے ہیں میں روب اور حیبت کے ساتھ مدد کیا گیا ہوں یعنی ابھی میں دشمن سے کئی روز کے فاصلے پر ہوتا اور اللہ عز و جل ان کے دلوں میں میرا روب دال دیتے اور میں جامع کلمات ادا کرنے کی طاقت دیا گیا ہوں یعنی کہ بہت بڑی بات چند باتوں میں چند جملوں میں چند الفاظ میں سمیٹنے کی جو طاقت ہے سبحان اللہ اور میں سو رہا تھا یکا یک زمین کی خزانوں کی چابیاں لا کر میرے آگے رکھ دی گئی سبحان اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں اس آخری تکڑے کے بارے میں کہ لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چلے گئے ہیں اور تم لوگ ان کو اس یعنی وہ جو نعمتیں وہ چابیاں اللہ کے رسول کو عطا کی گئیں تھی آپ نے اپنی امت کو وضیعت کر دی اور تم ان خزانوں کو کھود کھود کر نکال رہے ہو یہ میرے پاک نبی کی رحمت ہے تم پر اللہ اکبر اللہ اکبر مسلم شریف میں کتاب المساجد میں اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اپنی صحیح میں اچھا اس کے علاوہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں یہ ایک اور حدیثیں مسلم شریف کی کہ اللہ کے رسول چلے گئے اور تم ان کو حاصل کر رہے ہو اور نکال رہے ہو یعنی کہ ان خزانوں کو جن کی چابیاں حضور کو لاکے دی گئی تھیں تم تو ان خزانوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پہ یہ کرم کر گئے ہیں اللہ نے اپنے نبی پہ کرم کیا نبی نے اپنی امت پہ کرم کیا اللہ اکبر اللہ اکبر تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص چیزیں عطا فرمائی اور آپ کی ان خصوصیت کی وجہ سے آپ کی امت کو بھی خاص چیزیں عطا ہوئیں اچھا ایک روایت میں یہ اضافہ کیا گیا ہے ابن شہاب نے کہا کہ مجھے پہنچی ہے کہ جوامع القلم سے مراد یہ ہے یعنی کہ حضور کو یہ خصوصیت جو جوامع القلم ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بے شک اللہ عز و جل ان کے لیے امور کثیرہ جمع کر دیتے ہیں ایک عمر میں یا دو امور میں یعنی کہ وہ احکامات وہ امور وہ باتیں جو پچھلی کتابوں میں پچھلے انبیاء میں کے لیے کئی کئی کتابوں میں لکھی جاتی تھیں حضور کے لیے وہ ایک دو کاموں میں ان کو اللہ نے سمیٹ کے آپ کی امت کو دے دیا ہے اتنی تفصیل تھوڑی سی چیز میں عطا فرما دی ہے بخاری نے اس کو روایت کیا ہے ابو بکر سے اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے ابو طاہر سے اور اس نے وہب سے یعنی کہ بخاری شریف میں بھی حدیث آتی ہے اور مسلم شریف میں بھی حدیث آتی ہے متفق علیہ حدیث ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تین خصوصیات ہیں جو بخاری شریف اور مسلم شریف میں آتی ہے اور اس کو امام بیحقی نے دلائل النبوہ کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر 787 اور 788 پر جمع کیا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاوْا موسیقا موسیقا موسیقا